اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج ہم آپ کو ویڈیو ایسی لارہے ہیں جو آج کل مہنگائی کا دور چڑھ رہے ہیں اور گھروں میں مرگیاں پالا مشکل ہو گیا ہے دانا مہنگا ہو چکا ہے ہم ایک آئیڈیا لے گیا ہے کہ کس سے آپ کام پیس بجٹ میں آپ اپنے گھر میں مرگیاں پال سکتے ہیں اور کون کون چیز کون کون سی چیز لو بجٹ کی جو آپ لا کے اپنے مرگیوں کا ڈالے اور وہ آپ کی مرگیاں ہیلڈی بھی رہیں گی اور گھر میں جو روٹی بچی ہوتی ہے سوکی وہ رات کو آپ بھگو دیں اور صبح آپ کی وہ نرم ہوئی ہوگی وہ آپ ہاتھ سے مسل کے تھوڑی چھوٹے چھوٹے کار دیں اور پانی اس کا گرا کے وہ آپ ڈال دیں اور چاول وغیرہ گھر میں سبزی آپ جو کاٹے اس کے آپ چھلکے جو ہوتے ہیں وہ آپ مرگیوں کو کاٹ کے ڈال دیں وہ بھی مرگیاں بڑی خوشی سے کھاتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ سبزی والے سے آپ صبح کے ٹیم وہ سبزیوں کی سبائی کرتے ہیں تو پتے وغیرہ اتارتے ہیں جیسے مولی کے ہوگے شلجم کے ہوگے پالک وغیرہ صاف کرتے ہیں وہ پتے آپ گھر لاؤ کے دھو کے اور چھوٹے چھوٹے کاٹ کے ڈالیں کاٹ کے ڈالنے سے ضائع نہیں کریں گے اگر سابت آپ پتے ڈالیں گے تو کچھ وہ کھائیں گے کچھ وہ پاؤں سے مسل کے وہ ضائع کر دیں گے تو وہ بھی آپ شام کے ٹیم پتے ڈال دیں تو تھوڑا سا آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ایک ٹیم تھوڑا سا روٹی میں یا حلق سے باجرہ یا مکس دانہ آپ ڈال دیں اس سے آپ کے مرگیوں کے چوزوں کی گروتھ بڑی اچھی رہ گی اور لو بجٹ بھی ہوگا آپ کا خرچہ بھی کم ہوگا اور اس کے علاوہ گھر میں اگر آپ کے روٹی بچی ہوئی نہیں ہے تو آپ اس طرح کریں کہ نان والے جو ہوگے یا جو ہوتل ہوتے ہیں ہوتل میں اکثر روٹی کے ٹکڑے بچ جاتے ہیں ان کے وہ کبار کو دیتے ہیں وہ آپ ڈریک نان والے سے لے ہیں کبار سے یہ ہے کہ کبار سے اگر آپ لائیں گے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ روٹی میں فنگس اکثر لگ جاتی ہے فنگس لگی ہوئی نہ ہو فریش مطلب سوکے ہو ایسی ہو کہ وہ فنگس سے پاک ہو کیونکہ فنگس والی جو ہے آپ کے جو پرندے ہوتے ہیں چوزے مرگیاں مرگیں ان کے جو ہوتا ہے اس چمک اس کو خراب کرتے ہیں تو گھر میں بھی آپ ڈالیں تو فنگس والی روٹی گھر سے نہ ڈالیں ہمیشہ جو ہے نا سوکی روٹی وہ ہو جو ایک دو دن پرانی ہو تو یہ دو بجٹ تقریباً آپ کا جو ہے نا زیرو بجٹ میں آپ کے مرگیاں گھر پال سکتے ہیں دیسی ایک آسل کر سکتے ہیں آج کل ایک بھی بڑے مہنگے چاہ رہے ہیں آپ کے علاقے میں تو میں نہیں پتہ بارا یہاں پہ پچاس اڈالیں ایک دیسی انڈا میں طرح ہے ہمارے علاقے میں روٹی میں تو باقی جو شیور ہوتا ہے وہ بھی آج کل پچیس تیس اڈالیں ایک انڈا ہے گھر میں آپ مرگیاں پالیں اور فلیچ دیسی انڈے کھائیں ہلڈی انڈے اور بلکل لو بجٹ میں آپ کا یہ مرگیاں پال سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں اور اسی دعا کے ساتھ ہمیں اجازت دیں کہ خوش رہے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور اللہ پیس